ہریانہ کے ایک رکھشیتر میں پہلوان بیٹیوں کے سمرتن میں آج بھی مہا کھا پنچائت میں کسانوں نے کینڈر سرکار کو نو جون تک کالٹی میٹم دے دیا ہے کسانوں نے کہا کہ اگر نو جون تک برج بوشن شرن سنگھ کی گرفتاری نہیں ہوئی تو دیش بھر میں پنچائتیں کی جائیں گی سرکار کو پہلوانوں کی ساری مانگیں پوری کرنی ہوگی ادھر برج بوشن شرن سنگھ کے خلاف درج دونوں ایف آئی آر کا بیورہ بھی سامنے آ چکا ہے راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی نے اس کو لے کر پی ایم موڈی سے تیکھے سوال پوچھے ہیں تو وہیں انیس سو تراثی کی ورلڈ کپ ویجیتاکر کے ٹیم بھی مہلا پہلوانوں کے سمرتن میں اترائی تھے سرکار جیسے باتشیب کرنا چاہتی ہے وہ باتشیب کا راستہ تیار کریں ہم نے بچوں کا بھی بات کریے بچے بہت ہتاس ہیں بچے بہت ہتاس ہیں برج بھوشن کو گرفتار کرو ورنہ نو جون سے پھر جنتر منتر پڑ دیں گے دھرنہ ہریانہ کے گروکشویتر میں کھلا اعلان ہوگی خواب پنچائت نے کیندر سرکار کو الٹی میٹن دے دی کسان نیتا راکیش ٹکیت نے دو ٹوک کہا کہ پہلوان بیٹیوں کے مان سممان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا برج بھوشن کے گرفتاری سے کم کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا شکایت کرنے والی پہلوان بیٹیوں کو سرکھا بھی دینی ہو مہاں پر گئے آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایک دیش بھی آپ یہ اندولن نہیں ماندے کوئی بھی گھٹنا ان بچوں کے ساتھ میں ہوگی تو اس کی جمعیداری سرکار کی ہوگی سرکار کو ترانت ان سے بات چیت کرنی چاہیے کمیٹی سے بات چیت کرنی چاہیے اور جو دیش کے حالات خراب ہو رہے ہیں اس پر ترانت سرکار کو کنٹرول لینا چاہیے آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا نو ستاری کے بات آپ کو لگتا ہے بڑا اندولن ہونے والا امید ہے کہ نو تک یہ اندولن ڈلا پڑے گا ہریانا کے خورکشیتر میں جب پہلوان بیٹیوں کے یون شوشن کے آروپی بریج بھوشن شہران سنگھ کی گرفتارے کی مانگ بلند ہو رہی تھی تب ہی بریج بھوشن شہران سنگھ کے خلاب درج دونوں ایف آئی آر کا بیورا بھی سامنے آگیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق دونوں ایف آئی آر میں بریج بھوشن سانس کو چیک کرنے کے بہانے سے ٹی شٹ بھی ہوتا زکمی مہیلہ کھلاری سے علاج کی عوض میں سمبند بنانے کی ڈیمانڈ آروپ ہے کہ جب کھلاری نے اسے انکار کر دیا تو ان کے ساتھ ٹرائل میں بھید بھاؤ کیا وہیں دوسری ایف آئی آر جو پوکسو ایکٹ کے تحت درج ہے اس میں ناوالیک رسلر نے آروپ لگایا کہ بریج بھوشن شہران سنگھ نے کمرے میں بلا کر بریج بھوشن شہران سنگھ کو گرفتار نہیں کیا کانگریس نیتا راحل گاندھی نے اس کو لے کر سیدھے سیدھے موڈی سرکار کو زمیدار ٹھہرا دیا راحل گاندھی نے ٹویک کیا پچیس انتراشتوے میڈل لانے والی پیٹیاں سڑکو پر نیایے کی گوہار لگا رہی دو ایف آئی آر میں یون شوشن کے پندرہ گھناؤں نے آروپ کو والا سانسا پردھان منتری کا سرکشہ کبج میں محفوظ بیٹیوں کے ان حالات کے زمیدار موڈی سرکار ہے کانگریس مہاسترچیو پریانکا گاندھی نے بھی گنگریزی اکبار کی خبر کو ساجہ کرتے ہوئے پی ایم موڈی سے سوال پوچھا انہوں نے ٹویک کیا بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف پرتشن کر رہے پہلوانوں کو اب دگج بھارتی کرکٹروں کا ساتھ ملا ہے 1983 کی وشو ویجیتا ٹیم نے سنیوکت بیان جاری کیا کپل دیو گاوزکر والی 1983 ورلڈ کپ کی ویجیتا ٹیم نے مہیلا پہلوانوں کے سمرتھان میں کہا کہ کھلاڑیوں کے گنگا میں اپنا میڈل بہانے کی بات سن کر ہم چنتے تھے ہم نے پھر دیکھا کہ کس طریقے سے پولیس نے دلی میں ہماری جو پہلوان تھیں وہ شانتی پون طریقے سے ایک مارچ کر رہی تھی پارلیمنٹ کی اور ان کو زمین میں گھسیٹ آ گیا جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ نرم جو کارے ہوا وہ بہت ہی آپتی جنک تھا اپمان جنک تھا ایک کھلاڑی ہونے کے ناتے وش کپ تیراسی میں ہم ورلڈ کپ جیتے تھے اور اس میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتنا خون پسینہ لگتا ہے اور اس کے بعد جا کر ایک آدمی یا ایک ٹیم وہ میڈل لے کر آتی ہے اسی پرکار سے ہماری جو مہیلا ریسلرز ہیں انہوں نے پوری محنت کی خون پسینہ ایک کیا اور سب کچھ کر لینے کے بعد بھارت کی آن بان شان مان مریادہ کے لیے کھیلتے ہوئے وہ میڈل جیتا ایسے میں جب وہ پولیس دوارہ اس طریقے سے ان کے ساتھ حرکت ہوتی ہے ان کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے ایف آئی آ ریجسٹر کرانے کے لیے اور انتطہ جب ان کو نیائے نہیں ملتا تو وہ گنگا میں اپنا میڈل بہانے جاتی ہیں تو ہم نے کبل ان سے یہ کہا تھا کہ یہ آپ تمہارے دیش کی شان ہیں ہی لیکن آپ کرپیا اس میڈل کو پانی میں نہ بہائیں برج بھوشن شلن کی گرفتاری نہیں ہونے کو لے کر لوگوں کا گصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کورٹ شیطر کی خواب پانچائت میں یہ گصہ صاف نظر آ موڈی نے نارو لگایا تھا کورٹ شیطر میں لگایا تھا بیٹی بچاؤ اور آج بیٹی کو یہ رولا رہے ہیں سڑکوں پہ روڑوں پہ کیس رہے ہیں تو اس دیش کی بیٹیوں پر جب نیائے اتنا بڑھ گیا تو ایسے دوشیوں کو اگر بار بار چھوڑا جائے گا تو دیش میں پرلیا پیس جائے گی دیش کی بیٹی شرشت نہیں پھر تو دیش میں شائق اسے نہیں ہمارا تو سماتھ شروع ہے سبتہ زیادہ جمعہ بھی آئے جمعہ ریجت نہیں روگ نہیں دیش کے پردھان منتری جی گرہ منتری جی کیسے اس بات کو سین کر پا رہے ہیں لیکن ہماری بیٹی تو ان کی بھی ہیں اگر اس دیش کی اس جنتے کی بیٹی آلگ سے ہیں کوئی بیٹی روٹی شیر کی ہے کس دیش کی نیاری نیاری ہیں کیا شیر کی ہے روٹی بیٹی تو سب کی سیر کی ہوتی ہے نا ایک سمان ہوتا ہے بیٹی تو سب کو لیکن ایسے سرکار نے تلنا کر دی سماج کی بیٹی اور ہماری بیٹی کوئی اور کی بیٹی ہیں لیکن جنہوں نے دیش کا گورو دیش کا نام اونچہ کرنے کا کام کیا بدیشو تک میں ان بیٹیوں نے ان کھلیاریوں نے ان بہنوں نے ان بھائیوں نے لیکن ان کے ساتھ آج ایسا جلم ڈھایا جا رہا ہے ایسا کیا جا رہا ہے میڈیا ہو یا کوئی بھی ان سبتوں کو تور مڈول کو ستیا کو چھپا رہے ہیں کبھی ستیا ہے ایک ایسے ہے کہ اس کو کوئی چھپایا نہیں سکتا تو کئی بڑی یہ چیز ہو رہا ہے کہ آم جنتہ کے آم سب کا وشواس یہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے سب کے الگ الگ ویچار ہو رہے ہیں لیکن سماج کا ہر ویکتی کیا ایک نیون اچھی ہے جو پانی کا پانی اور دود کا دود ساپ ہونا چھ ہاناکہ کچھٹی مہا سنگ کے ادھیاکش اور بی جے پی سانسد بریج بھوشن اور شہران سنگھ لگاتار خود کو نردوش بتا رہے ہیں یہی نہیں وہ ان کے خلاف شکایت درج کرنے والی پہلوان بیٹیوں کو ہی جھٹلا رہے ہیں ان پر لگاتار پھپتیاں بھی کس رہے ہیں یو پی کے کسرگنج سے بی جے پی سانسد اور کچھٹی مہا سنگ کے ادھیاکش بریج بھوشن اور شہران سنگھ نے اٹھارہ مائی کو اعلان کیا کہ وہ پانچ جون کو یوجہ کے رام کتھا پارک میں سنتو اور مہا پروشوں کے ساتھ جن چیتنا مہاریلی کرنے جا رہے ہیں چوبیس مائی کو بریج بھوشن نے فیس بک پوست میں سنتو کس مہاریلی کا ایجنڈا سا جا لیکن پرشاہ سن اس سمیلن کی اجازت نہیں تھا اور بریج بھوشن شہران سنگھ کو مہاریلی رد کرنی بڑھ برن سنہ کرکشیت نیوز 24